اسلام علیکم ناظرین میں فریال کو نباسی ہے آپ میرا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں ہماس اور اسٹرائل کی جو جنگ ہے اس کے مطالق کچھ اہم ترین خبریں ہیں آج اور اللہ بے شک مسبب الاسباب ہے اور اللہ اسباب بنا دیتا ہے بے شک جو بڑے بڑے اسلامی ممالک ہیں جن کا میں نے کل آپ سے ذکر بھی کیا ان میں سے مجورٹی چپ بیٹھے ہیں ان کی غیرت نہیں جاگ رہی لیکن کچھ اسلامی ممالک ایسے ہیں جہاں پر باقاعدہ اے پورٹ پر ہائی الارٹ کر دیا گئے میں تمام تر تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ نے ویڈیو کو ضرور شیئر کرنا ہے سب سے پہلے سب سے بڑی خبر جو ہے وہ یہ ہے جو سب سے بڑی خبر ہے سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ امریکی جاسوسی داروں نے انکشاف کر ڈالا ہے کہ روس کے جو ہزباللہ گروپ ہے اس کو دفاعی سسٹم معایہ کرنے والا ہے روس یعنی جو ہزباللہ گروپ ہے جو آلریڈی لڑڑا ہے فلسطین کے لئے لڑڑا ہے جو فلسطین کی جنگ میں شامل ہو چکا ہے ہزباللہ گروپ کو روس جو ہے وہ ایک دفاعی سسٹم پروائیڈ کرنے والا ہے اور اگر یہ دفاعی سسٹم پروائیڈ کر دیا جاتا ہے روس کی جانب سے تو اسرائیل کا نام و نشان مٹ جائے گا اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پر اسرائیل خود بخود مجبور ہو جائے گا اسرائیل کے پاس کوئی آپشن نہیں رہتا اور یہ دی وال سٹریٹ جنرل بھی اس کے بارے میں لکھ رہا ہے اور ناظرین اگر یہ کام ہو جاتا ہے نا تو کسی صورت بھی یہ لڑائی آگر نہیں بڑھ سکتی اسرائیل کو خود بخود معافی مانگنی ہوگی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا اور یہ انکشاف بھی امریکی جاسوسی داروں نے کیا ہے اور امریکی جاسوسی داروں کا انکشاف ہے کہ روس مہیا کرنا لگا ہے دفاعی سسٹم حزباللہ گروپ کو اس کے ساتھ ایک اور بڑی خبر ہے میں آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ حسن ناصراللہ کی تقریر کا سب کو انتظار ہے اور حسن ناصراللہ کی تقریر لازٹ ٹیم بھی بارہ کبابا نے کھڑے ہو کر سنی تھی اور ان کی تقریر کا بڑا امپیکٹ ہونے والا ہے کیا تقریر ہونے والی ہے بہت بڑا کوئی وہاں پر گیادرنگ جلسہ ہونے والا ہے جس میں یہ تقریر کریں گے اور خبر یہ ہے اندر کی کہ کل تک اگر اسرائیل غزہ پر حملہ نہیں روکتا تو کل ہی سے حزباللہ باقاعدہ طور پر اسرائیل سے جنگ کا اعلان بھی کر دے گا اب تک تو وہ ہیلپ کر رہا تھا اپنے جنگ جو ہیں وہ اس نے بھیجے تھے فلسطین اور فلسطینیوں کی مدد ہو رہی تھی لیکن اب باقاعدہ طور پر حزباللہ جنگ کا اعلان کر دے گا اگر اسرائیل نے جل سے جل جو ہے وہ سی سپائر نہ کیا مزید حملے نہ روکے اور اس حوالے سے تمام کے تمام لبنان کے اندر سکولز کو بند کر دیا گیا ائیپورٹ کو ہائی الیٹ کر دیا گیا تمام ان کی ائیپورٹ کو تو یہ بڑی کچھ عجیب و غریب سے خبریں اور نیو یورک ٹائمز تو ناظرین یہ بھی ریپورٹ کر رہا ہے کہ امریکہ نے دباؤ ڈالا ہے اسرائیل پر کہ فوراں سے فوراں جو ہے وہ حملے روکے جائیں اب امریکہ کو بھی ڈر پڑ گیا کیونکہ لڑائی اور جنگ سب کو بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی اور اس کے ساتھ ساتھ اب نیو یورک ٹائمز ریپورٹ کر رہا ہے اب نہ جانے اس کی ریپورٹ کرنے کی وجہ پیچھ رہے کے آئے ایک اچھا گوٹ فیس دکھانا اپنی وجہ آئے کہ دیکھیں جی کیونکہ لیبل تو یہی لگ رہا ہے کہ امریکہ اس جنگ کے پیچھے ہے تو شاید وہ لیبل ہٹانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس جنگ کے پیچھے نہیں ہیں اور جو کچھ کر رہا ہے وہ اسرائیل خود کر رہا ہے تو اب یہ وقت ہی بتائے گا لیکن نیو یورک ٹائمز ریپورٹ کر رہا ہے کہ امریکہ نے بقاعدہ طور پر اسرائیل کو روکا ہے کہ اس چیز کو یہی روکے ساتھ ساتھ حسن نصر اللہ کی تقریر اور جو روس کی جانب سے دفاعی سسٹم ملنے والا ہے حضب اللہ کو اس کے بعد کیا سیچویشن بنے گی اسرائیلی میڈیا خود ریپورٹ کر رہا ہے اسرائیلی میڈیا نے خود ہار مان لی ہے اسرائیلی میڈیا نے ریپورٹ کیا اور اعلان کیا کہ یہ پہلا بیق وقت حملہ مسلمان ممالک کے جانب سے جس میں اسرائیلی میڈیا نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل پر بیق وقت یمن لبنان شام اور غزہ سے راکٹوں کی بارش ہوئی ہے اور یہ پہلا بیق وقت حملہ ہے جو اتنے ممالک کے جانب سے راکٹ برسائے گئے ہیں اسرائیل کی اوپر اچھا الکسام بریگیڈ کے ترجمان الکسام بریگیڈ کی ترجمان کا جب بھی بیان آتا ہے مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوتے جو جنگجو لڑے ہیں ان کے حوصلے بلند ہوتے اور الکسام بریگیڈ جو ہے بڑی زبردست طریقے سے جو سٹرائیجی انہوں نے بنائی ہے جو اس طریقے سے یہ لڑے ہیں ان کے ساتھ ہماری دعائیں ہیں ہماری تمام کی تمام جو توجہ ہے اس ٹائم ان پر ہے ان کے ساتھ ہماری بے شمار دعائیں ہیں القصام پریگیٹ کے ترجمان کا تازہ ترین بیان جو سامنے آیا ہے وہ کہہ رہا ہے اسٹرائیلیوں کی قیادت کو کہہ رہے ہیں کہ اسٹرائیلیوں تم لوگوں کو تم لوگوں کی جو قیادت ہے فوجی قیادت یا سیاسی قیادت تم لوگوں سے ڈیڈ باڈیز کی حوالے سے تمہارے نقصان کی حوالے سے مسلسل جھوٹ بولتی چلی آ رہی ہے جب کل باڈی بیگز میں سینکڑوں فوجیوں کی لاشے وصول کرو گے تو تب پتہ چلے گا یہ القصام پریگیٹ کے ترجمان ابو عب قیادت کا بیان بلکل ریسنٹ لیٹسٹ بیان ہے اور ہم یہ شروع سے کہہ رہے ہیں کہ اسٹرائیلیوں کو نقصان بہت زیادہ ہوا ہے اسٹرائیلی میڈیا اور ویسے دی یہ وار ٹاکٹکس ہوتے ہیں جس بھی ملک کے جو میڈیا ہوتے ہیں وہ وار ٹاکٹکس یہ ہوتے ہیں یہ میڈیا ٹاکٹکس بھی ہیں وار ٹاکٹکس بھی ہیں کہ آپ نے کم سے کم نقصان بتانا ہے تاکہ آپ موٹیویٹ کر سکیں اپنے لڑنے والوں کو اپنے جنگجوں کو تو اسٹرائیلی میڈ کیا جائے وہ کم سے کم نقصان ریپورٹ کر رہا ہے جبکہ نقصان اس سے کئی زیادہ ہے اور پچھلے اٹھالیس گھنٹوں میں نقصان کی اگر بات کی جائے تو ان کا سامنے چھے ٹینک دو فوجی گاڑیوں اور ایک بٹالین کے برابر اسٹرائیلی فوجیوں کو جہنم واصل کیا ہے اور ایک بٹالین میں آپ ناظرین تقریباً کوئی چھے سے آٹھ کمپنیز اور ہزار کے قریب جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ فوجی شامل ہوتے ہیں ایک بٹالین میں تو اب آپ اندازہ لگائیں کتنا نق نقصان ہو چکا ہے اسرائیلی میڈیا nay اسرائیلی میڈیا کیس طرح سے جھوٹ بولنا ہے اور اسرائیلی فوج کے کتنا نقصان ہو چکا ہے تو اللہ سبب بنانے والا ہے اللہ راستے کھولنے والا ہے حق کی جو ہے وہ جیت ہوگی جو فتح ہے وہ حق کی ہوگی سچ کی ہوگی مسلمانوں کی ہوگی اسلام کی ہوگی القصام کی ہوگی حزباللہ کی ہوگی تحرک انصار اللہ کی ہوگی حسن نسراللہ کا بہت بڑا آج کوئی بیان ہے دیکھتے ہیں وہ سامنے آتا ہے کیونکہ لیبیا کی آئر ہیپورٹس کو ہائیلٹ کر دیا گیا ہے لیبیا میں تمام تر سکولز کو بند کر دیا گیا ہے جو بھی سیچویشن اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتے ہیں لیکن یہ کانٹینٹ یوٹیوب بہت زیادہ اس کے راستے میں ہرڈلز ڈال رہا ہے یوٹیوب اس کانٹینٹ کو اوپر نہیں آنے دے رہا تو آپ سے درخواست یہ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں کومنٹ سیکشن میں چاکے ضرور کومنٹ کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں فلسطین کو ایسے کومنٹس کر نیچے کہ یوٹیوب کو اس کو مجبوراً اوپر لانا پڑے اور یوٹیوب بھی سمجھ سکے کہ واقعی جو مجورٹی کی آواز ہے وہ کیا ہے اور مائنورٹی کی آواز کیا ہے اپنا بہت خیال رکھیں چانل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں فیس بک پیش بھی ضرور فالو کریں اللہ نگبان